وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج سنٹرل پولیس آفیس کا دورہ کیا وزیر علیہ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے آئی جی پنجاب کی زیرے سرپرستی پولیس کی خدمات کو سراحہ اور پولیس چیف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اس دورے کے اہم پہلو بارے جانتے ہیں محمد فائک کی اس رپورٹ میں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سنٹرل پولیس آفیس کا دورہ کیا جہاں پولیس کے چاکو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے وزیر علیہ پنجاب کو پولیس کی کارکردگی اور اصلاحات بارے بریفنگ دی وزیر علیہ پنجاب نے شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کی فیملی کے دو افراد کو ملازمت دینے کی اصولی منظوری دی اور سیف سٹیز آثورٹی سمیت پولیس میں بھرتیوں کے حوالے سے اہم اعلان کیا اور پنجاب میں بارہ ہزار سے زائد خالی اسامیوں کی بھرتی کے منظوری دی جا چکی ہے سیف سٹی کا دیرہ کار انشاءاللہ پورے پنجاب تک بڑھایا جائے گا اور اس میں جو بھرتیوں کے منظوری ہے وہ ہم نے دے دی ہے وزیر علیہ پنجاب نے ہدایت کی کہ ایس اچوں سے لے کر آرپیو کی سطح تک تمام افسران عوامی مسائل کے حل کے لیے کھولی کے چہریاں لگائیں انہوں نے جدید آئی ٹی انیشیٹیو کی بدولت پنجاب میں جرائم کے واقعات میں کمی کو سراہا وزیر علیہ عثمان بزدار نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں میں اعنامات تقسیم کی سردار عثمان بزدار نے اس موقع پہ ہدایت کی کہ پولیس میں محکمہ تعلیم کی طرز پر ای ٹرانسفر اور ای پینشن کا نظام رائٹ کیا جائے پولیس افسران میں اہنامات اور ازازات تقسیم کرنے سے نہ صرف ان کا موریل بلند ہوتا ہے بلکہ آئندہ بہتر کام کرنے کی امنگ بھی پیدا ہوتی ہے